اسلام علیکم what is bull market what is bearish market اگر آپ کسی بھی کوئن کا ٹیکنیکل انیلیسز کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا پارٹ ون ہے پارٹ ون دیکھنا بہت ضرور ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا کہ bull and bear اس کا مطلب کیا ہے اور مارکیٹ bull کب ہوتا ہے اور مارکیٹ bearish کب ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کو یہی چیز نہیں پتا تو آپ کا جو انیلیسز ہے وہ فیل ہے ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ bull and bear یہ کسے کہتا ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے سامنے بی ٹی سی کا چارٹ اوپن ہے یعنی کہ بیٹ کوئن کا ٹھیک ہے اس کا اوپر والا حصہ ہے نا وہ ہے بولس اور جو اس کا نیچے والا ہے وہ ہے بہرس یعنی کہ بہرس نیچے اور بولس اوپر اب یہ چیز سمجھا گئے یہ دو جو ورڈ ہیں یہ بیسکلی جانوروں سے اڈوب کیے گئے ہیں دو مختلف قسم کے جانور ہیں ایک جو آپ کو مارتا ہے تو وہ اوپر کی طرف پہ چالتا ہے دیکھیں نا تو اکتوبر سے لے کے اب تک مارکیٹ بول چل رہا ہے یعنی کہ اکتوبر میں جو بی ٹی سی تھا بیٹ کوئن تھا وہ سیندی سٹک تیس پینٹیس چل رہا تھا اور ابھی وہ جا کے نا سکسٹی پلس ہے ابھی مارکیٹ فل بول ہو چکا ہے آپ لوگ کو اگر یاد ہو تو دو تین نین پہلے میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بی ٹی سی کینگ ہے بیٹ کوئن بیٹ کوئن جس طرف موف کرے گا ہستہ ہستہ باقی کوئن بھی اس شیپ میں آئیں گی اور بیٹ کوئن کے ساتھ موف کرے گی ٹھیک ہے تو اب اگر آپ لوگ دیکھیں بیٹ کوئن کے چارٹ کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگ ایتیریم کا چارٹ دکھا رہا ہو بین بی کا دکھا رہا ہو سارے جو کوئن ہیں وہ بالکل سیم ٹو سیف موف کر رہے ہیں بیٹ کوئن کے ساتھ تو اگر آپ کسی اور کوئن کو دیکھتے ہیں اور وہ اوپر جار اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مارکیٹ بل ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے سارا مارکیٹ ڈیپینڈ آن بیٹ کوئن اور اس کے ساتھ کے بھئی جو بڑی فشز ہے بڑے ویلز ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں ان کی موف کیا ہے وہ دیکھنی پڑے گی لیکن وہ پھر آگے جا کے ویڈیو میں آپ لوگ کو اچھے سے سمجھاؤں گا ایک ایک چیز اب سوال یہ ہے کہ مارکیٹ بل کب ہوتا ہے اور بیر کب ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے یہ کیسے ہوتا ہے سال میں ایک بار مارکیٹ بل ہوتا ہے اور سال میں ایک بار مارکیٹ بیر ہوتا ہے وہ کیوں وہ اس لیے کہ بھئی جو بڑے انویسٹر ہیں جنہوں نے بڑی اماؤنٹ کے اندر انویسمنٹ کی ہے ٹھیک ہے ان کو بھی کچھ فائدہ ہو اب ایک بندہ ہے اس نے دس کروڑ پہ لگائے ہوئے ٹھیک ہے مارکیٹ ایک جگہ پہ سٹیبل رہے گا تو اس کو نہ نقصان ہوگا اور نہ فائدہ ہوگا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سال کے جو سٹارٹنگ کے تین چار مہینے ہوتا ہے اس میں مارکیٹ بل ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ مارکیٹ بیرش ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور سال کے اند تک بل بیر ہو جاتا ہے اور پھر مارکیٹ میں سال کے سٹارٹ سے پمپ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ہم پچھلے دو تین سالوں کو دیکھیں تو سیم ہی ہو رہا ہے مارکیٹ پہلے آیا سکسٹی تک پہنچ گیا پھر وہ نیچے گیا پاندرہ سولہ اٹھارہ تک گیا اب پھر سیم سیچویشن بن گئی کہ مارکیٹ تیس پہنچ سے موو کر کے سکسٹی پلس آگئی اور اب توڑا سا مارکیٹ بیرش ہونا سٹارٹ ہو گیا تو یہ کیوں ایسے ہوا اب یہ آپ لوگوں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے تیس بتیس کے اوپر انٹری لی تھی یعنی کہ جنہوں نے کوئن ہولڈ کیے تھے تیس بتیس ہزار ڈالر کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو تیس بتیس جب بولو تو ڈالر سمجھ لی جیگا تو جس نے تیس بتیس پہ انٹری لی تھی اس نے کافی عرصہ انتظار کیا کہ کب مارکیٹ بل ہوگا اور میں اس سے پیسے کماؤں گا تو جب مارکیٹ ستر تک آکے پہنچ گیا تو وہ سارے لوگ جوتے وہ نکل گئے انہوں نے اپنے کوئنز بیج دیئے چاہے جو بھی کوئن تھا ان کے پاس انہوں نے بیجنا سٹارٹ کر دیئے تو مارکیٹ جو ہے وہ توڑا سا بیریش ہو گیا اور اب یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ بھئی آپ پھر لوگ انٹریز لیں گے پھر کوئن کو ہولڈ کرنا سٹارٹ کریں گے اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی اس سال مارکیٹ سو کے جانے تک کا چاند ہے یعنی کہ بیٹ کوئن جو ہے وہ ایک لاکھ ڈالر تک پہنچ سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ مارکیٹ بل اینڈ بیر یہ تو ہم سمجھ گئے ہیں لیکن یہ کیوں ہوتا ہے ایسے کسی بھی کوئن میں جب اس کے پچیس پرسنٹ سے زیادہ انویسٹر آ جاتے ہیں یعنی کہ اس میں انویسمنٹ ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو وہ کوئن آہستہ آہستہ اوپر جانا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کسی بھی کوئن میں جو اس لیول پر موجود ہے اس سے اگر لوگ پیسے نکالنا سٹارٹ کرتے ہیں اور پچیس پرسنٹ سے جب زیادہ پیسے نکالنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں بیریش آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ کوئن آہستہ آہستہ بیرسٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بیرسٹ اور جب اوپر چلا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بولیش اب ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا بنتا ہے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کر دو اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دو یہ ساری چیزیں میں ایک ہی ویڈیو میں ایکسپلین کر سکتا ہوں لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ توڑا توڑا آپ لوگ کو سمجھاؤں اور باتیں آپ کے دماغ کے اندر رہ جائیں اور آپ اچھے سے اس چیز کو سیکھ جائیں ایک ویڈیو میں بھئی سکھاؤں گا تو کوئی ویڈیو دیکھے گا اور کوئی نہیں دیکھے گا کیونکہ اتنی بڑی ویڈیو بہت مشکل سے لوگ دیکھتے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئی جائے گا شکریہ